ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج ہم ویلیم شیکسپیر کی سونٹ نمبر ایتین کو ڈسکس کریں گے جس کا ٹائٹل ہے شیل آئی کمپیر دی ٹو آ سمرز دے یہ سونٹ ویلیم شیکسپیر کی ان 154 سونٹس میں سے ایک ہے جو کہ رینائیسانس ایرہ میں 1609 میں پبلش ہوئیں ان سونٹس کو 3 گروپس میں ڈیوائید کیا گیا ہے فرسٹ گروپ کو فیر یوت کا نام دیا گیا جو کہ فرسٹ سے لے کر 126 سونٹس پر کنسیسٹڈ تھا اور سیکنڈ گروپ کا نام ہے یہ 127 سے لے کر 152 سونٹس تک کنسیسٹڈ ہے اس کے بعد تھرڈ گروپ کا نام ہے دا گریگ سونٹس یہ 153 اور 154 یعنی لاسٹ ٹو سونٹس پر کنسیسٹڈ ہیں اس کے علاوہ بھی ویلیم شیکسپیر نے اپنے ڈیفرنٹس پلیز میں سونٹس کو لکھا جیسا کہ رومیو اینڈ جولیٹ ہینری فائیو لفز لیبر لاؤسٹ اور ایڈورٹ 3 میں اس نے کچھ سونٹس کو شامل کیا سونٹس کا مطلب ہے 14 لائنز پر کنسیسٹڈ پائم سونٹس کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچولز ایوی نیو پر لٹری ٹرمز یا فگر آف سپیٹ کی پلی لیسٹ کو وزٹ کریں اس کے ساتھ سونٹس پر کنسیسٹڈ لیکچر کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے اس پائم میں پائیٹ نے یہی بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو فیئر یوت ہے اگر اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تو پھر بھی اس کا نام پائیٹ کی پائمز کی شکل میں ہمیشہ زندہ رہے گا یہ سونٹ ٹری کواترینز اور ون کپلیٹ پر کنسیسٹڈ ہے کواترینز کا مطلب ہے فور لائنز پر کنسیسٹڈ سٹینزا اور کپلیٹ کا مطلب ہے ٹو لائنز پر کنسیسٹڈ سٹینزا تو ٹری کواترینز اور ون کپلیٹ پر کنسیسٹڈ ہونے کی وجہ سے اس سونٹ کی ٹوٹل لائنز کی سریند ہے فورٹین پائیٹ کہتا ہے وہ اپنی محبوبہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں موسمِ گرمہ کے ایک دن کے ساتھ موازنہ کروں تمہارا مقابلہ کیا میں ایک موسمِ گرمہ کے دن کے ساتھ کر سکتا ہوں تم اس گرم دن سے بھی زیادہ خوبصورت ہو اور اس سے بھی زیادہ اعتدال پسند ہو یعنی انگلنڈ میں جو سمر سیزن ہے وہ بہت زیادہ گرمی والا موسم نہیں ہوتا بلکہ درمیانہ موسم ہوتا ہے کشگوار موسم ہوتا ہے اس لئے لوگ اسے بہت زیادہ انجائے کرتے ہیں تو پائٹ کہتا ہے اپنی بلوڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ موسمِ گرمہ کا دن بہت خوبصورت اور موت دل ہوتا ہے لیکن تم اس سے زیادہ خوبصورت اور موت دل ہو رف وینڈز اور بڑی تیز و تند ہوائیں دو شیک ضرور ہلا دیتی ہیں دا ڈارلنگ برڈز خوبصورت ونچے یا کلیوں کو اف میں مئی کے مہینے کی اور مئی کے مہینے کی جو خوبصورت کلیاں ہیں انہیں بڑی رف قسم کی بڑی تیز و تند جو ہوائیں ہیں وہ بری طرح سے ضرور ہلا دیتی ہیں اور جو موسمِ گرمہ اپنی لیز لیتا ہے اپنا کرایہ وصول کرتا ہے وہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے اور موسمِ گرمہ جو اپنا کرایہ وصول کرتا ہے اس کا دورانیاں بھی بہت ہی مختصر ہوتا ہے بعض اوقات تو آسمان کی آنکھ اتنی زیادہ گرمی سے اور شدت سے چمکتی ہے یعنی اس کا مطلب ہے آئی آف ہیون سورج کو کہا گیا ہے تو جو سورج ہے بعض اوقات وہ اتنی آب و تاب سے چمکتا ہے اور بعض اوقات تو اس کی سنہری جو چہرے کی رنگت ہے وہ مدم پڑ جاتی ہے یعنی بعض اوقات تو مئی کے مہینے میں سورج بہت آب و تاب سے چمکتا ہے اور بعض اوقات بادل چھا جانے کی وجہ سے اس سورج کا جو چہرہ ہے اس کی رنگت ماند پڑ جاتی ہے اور بعض اوقات تو خوبصورت سے بھی خوبصورت تر چیز کا حسن ماند پڑ جاتا ہے یعنی بعض اوقات تو خوبصورت چیزوں کو بھی زوال آ جاتا ہے اور یہ خوبصورتی کسی موقع یا فطرت کے بدلتے ہوئے راستوں کی وجہ سے بلکل غیر واضح اور مبہم ہو جاتی ہے بدوضہ اور غیر مبہم ہو جاتی ہے یعنی اس کی جو کارٹ چھانٹ ہے وہ بلکل بھی درست نہیں رہتی تو اس کا مطلب ہے کہ بدلتے ہوئے موسموں اور اس چکر کی تبدیلی کی وجہ سے خوبصورتی جو ہے وہ بھی ماند پڑ جاتی ہے اور اب وہ اپنی بلوڈ کو اڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو تمہاری ایٹرنل سمر ہے یعنی عبدی موسمِ گرمہ ہے وہ کبھی بھی ماند نہیں پڑے گا یعنی تمہارے چہرے کی خوبصورتی کبھی بھی مددم نہیں ہوگی یعنی جس خوبصورتی کی تم مالک ہو جو خوبصورتی تمہارے زیرے اثر آتی ہے تم اس کا قبضہ کبھی نہیں کھو سکتی یعنی تمہاری خوبصورتی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی اور کبھی بھی موت اس بات پر نہیں تکبر کر سکتی کبھی بھی موت اس بات پر شیخی نہیں بگاڑ سکتی کہ تم اس کے سائے میں مڈلا رہی ہو یعنی موت بھی تمہاری خوبصورتی کو ماند نہیں کر سکتی کیونکہ تم میری ایٹرنل لائنز میں پل کر بڑی ہوئی ہو یعنی ایٹرنل لائنز کا مطلب ہے کہ جو میری پوائٹری ہے میری پوائنٹس میں لکھی جانے والی جو لائنز ہیں اس میں تم پل کر بڑی ہوئی ہو اس لیے جب تک انسان سانس لیتے رہیں گے اور آنکھیں دیکھتی رہیں گی اور چونکہ میری پوائٹری میں صرف تمہارا ہی ذکر ہے اس لیے تم میری پوائٹری کی شکل میں ہمیشہ زندہ اور سلامت رہو گی یعنی اگر تمہیں فیزیکلی ڈیتھ بھی آ جائے تو پھر بھی تم زندہ ہی رہو گی تم عمر رہو گی کیونکہ میری پوائٹری ایمورٹل ہے اور میری پوائٹری کی ایمورٹیلٹی کی وجہ سے تم بھی ایمورٹل ہو گئی ہو تم بھی لا فانی ہو گئی ہو اس پوائن کا ٹیکسٹ پڑھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پوائن میں یوز ہونے والی لٹری ٹرمز یا فگر آف سپیٹ کی جانب سب سے پہلے تو اس پوائن میں آئن بک پنٹا میٹر یوز کیا گیا ہے یعنی اس پوائن کی تمام لائنز میں ٹین سیلیبلز ہیں فائی فیٹ ہیں اور سب سے پہلا سیلیبل آن سٹریسٹ پھر سٹریسٹ پھر آن سٹریسٹ اس کے بعد دوبارہ سے سٹریسٹ اس طرح سے آن ورڈز یہ سلسلہ چلتا ہے اس کے بعد اگر ہم اس پوائن کی رائن سکیم کو دیکھیں تو اس کی رائن سکیم ہے اے بی اے بی سی ڈی سی ڈی ای 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 ف جی جی یعنی فرسٹ اور تھرڈ لائنز آپس میں رائنڈ ہیں سیکنڈ اور فورت لائنز آپس میں رائنڈ ہیں فیفت لائن سیونت کے ساتھ رائنڈ ہے سکس لائن ایٹھ لائن کے ساتھ رائنڈ ہے نائنٹ لائن الیونت لائن کے ساتھ رائنڈ ہے ٹینت لائن ٹوائن کے ساتھ رائنڈ ہے اور لاسٹ ٹو لائنز یعنی تھرٹینت اور فورٹینت لائنز آپس میں رائمد ہیں جیسا کہ فرسٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دے تھرڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے می اس کے بعد سیکنڈ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ٹیمپریٹ فورٹ لائن کا لاسٹ ورڈ ہے دیٹ ٹیمپریٹ فیفت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے شائنز سیونت لائن کا لاسٹ ورڈ ہے ڈیکلائن شائنڈ ڈیکلائنڈ اس کے بعد دیمت آنٹیمت فیڈ شیڈ اوست گروست اور لاسٹو لائنز آپس میں رائمڈ ہیں یعنی سی دی اس کے بعد اس پائم کی لائن نمبر ون میں پائٹ نے ایک ریٹوریکل کویسٹن پوچھا ہے جس میں وہ کہتا ہے یعنی وہ اپنی بیلوڈ کو اڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں موسم گرمہ کے دن سے معازنہ کر لوں نیکسٹ ہے اپاسٹروفی اپاسٹروفی کا مطلب ہے کہ اگر پائٹ کسی کو اڈریس کرے تو اسے اپاسٹروفی کہتے ہیں جیسا کہ لائن نمبر ون میں وہ اپنی بیلوڈ کو اڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے نیکسٹ ہے انٹرنل رائن انٹرنل رائن کا مطلب ہے کہ کسی پائم کی ایک ہی لائن میں دو یہ دو سے زیادہ رائمڈ ورڈ کا استعمال کرنا جیسا کہ لائن نمبر فائیو میں آئی شائنز لائن نمبر سیکس میں اس ہیز ڈیمڈ لائن نمبر سیون میں سم ٹائمز ڈکلائنز لائن نمبر ٹین میں نور لاز آف لائن نمبر الیون میں شیل ڈیتھ لائن نمبر ٹویلوڈ میں وین اٹینل لائن نمبر ٹویلوڈ میں اگین لائنز ٹائم لائن نمبر ٹھرٹین میں ایز کین لائن نمبر فورٹین میں لیوز دس گیوز نیکسٹ ہے پرسونیفیکیشن پرسونیفیکیشن کا مطلب ہے تو گیو ہیومن ٹیٹس ٹو دہ نون لیونگ ٹنگز یعنی بے جان چیزوں کو جانداروں کی خصوصیات اتا کرنا جیسا کہ لائن نمبر ٹری میں وہ کہتا ہے راف وینڈز ٹو شیک تا ڈالنگ بیرڈز آف میں یعنی وہ جو راف وینڈز ہیں جو ہوایں ہیں انہیں پرسونیفائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ ان خوبصورت کلیوں کو ضرور ہلا دیتی ہیں اس کے بعد لائن نمبر فائی ور سکس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے سم ٹائمز تو ہوت دہ آئیز آف ہیون شائن یعنی وہ سورج کو آسمان کی آنکھ دیکلیئر کر رہا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کے بعد جو آسمان کی رنگت ہے وہ اسے گولڈ کمپلیکشن دیکلیئر کر رہا ہے کمپلیکشن فیس کی رنگت کو کہتے ہیں یعنی یہ ایک ہیومن ٹریٹ ہے جو کہ وہ آسمان کو دے رہا ہے تو اس طرح سے اس نے ان دونوں لائنز میں ہیون کو پرسونیفائی کیا ہے اس کے بعد لائن نمبر 11 میں وہ کہتا ہے نور شیل ڈیتھ بریک داؤ وانڈرسٹ ان ہیز شیڈ یعنی وہ ڈیتھ کو پرسونیفائی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ڈیتھ اس بات پر فخر نہیں کر سکتی نیکسٹ ہے میٹافر میٹافر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی کوالیٹی کی بیس پر اس سے بیٹر یا ورس چیز ڈیکلیئر کر دینا جیسا کہ لائن نمبر 5 میں وہ سن کو یعنی سورج کو آئی آف ہیون ڈیکلیئر کر رہا ہے اور لائن نمبر 6 میں وہ آسمان کو گولڈ کمپلیکشن ڈیکلیئر کر رہا ہے اس کے بعد لائن نمبر 9 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے بٹ دائے ایٹرنل سمر یعنی وہ اس کی خوبصورتی کو اپنی بلوڈ کی خوبصورتی کو ایٹرنل سمر ڈیکلیئر کر رہا ہے اس کے بعد لائن نمبر 12 کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں وہ کہتا ہے یعنی وہ اپنی پویٹری کے لئے ایٹرنل لائنز کا ورڈ یوز کر رہا ہے نیکسٹ ہے اینافرہ انافرا کا مطلب ہے beginning of two or more than two lines with the same word یعنی دو یا دو سے زیادہ لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا جیسا کہ line number six اور seven and سے سٹارٹ ہو رہی ہیں line number ten اور eleven nor سے سٹارٹ ہو رہی ہیں اور line number thirteen اور fourteen so long سے سٹارٹ ہو رہی ہیں نیکسٹ ہے alliteration alliteration کا مطلب ہے beginning of two or more than two words in the same line with the same letter or sound یعنی ایک ہی لائن میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا ایک ہی حرف یا ایک ہی آواز سے شروع ہونا جیسا کہ line number three میں do اور darling یہ دونوں words d letter سے سٹارٹ ہو رہی ہیں line number five میں hot heaven line number seven میں fair from line number eight میں chance changing line number eleven میں shall shade line number thirteen میں so see line number fourteen میں long lives life نیکسٹ ہے consonants consonants کا مطلب ہے use of same consonant letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی لائن کے مختی فلفاظ میں ایک ہی consonant letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number three میں winds اور birds ان دونوں words میں d letter use ہوا ہے جو کہ consonant letter ہے اس کے بعد line number five میں sometime to hot line number six میں often complexion line number six میں again gold deemed line number ten میں nor fair line number thirteen میں men can نیکسٹ ہے consonants consonants کا مطلب ہے use of same vowel letter in the different words of the same line یعنی ایک ہی لائن کے مختی فلفاظ میں ایک ہی vowel letter کا استعمال کرنا جیسا کہ line number six میں is he is dimmed ان تینوں words میں i letter use ہوا ہے جو کہ vowel ہے اس کے بعد line number seven میں sometime declines line number ten میں nor lose possession of thou host line number eleven میں shall break line number twelve میں when eternal line number twelve میں again lines time line number thirteen میں so long line number thirteen میں again as can line number fourteen میں lives this gives life next ہے kaiura kaiura کا مطلب ہے کہ اگر point کسی line میں pause یا break لینے کے لئے کوئی punctuation mark use کرے تو اسے kaiura کہتی ہیں جیسا کہ line number fourteen میں so long lives this کے بعد کاما یوز کیا گیا ہے اس کے بعد کچھ images بھی اس پوئی میں یوز ہوئے ہیں جیسا کہ summer stay darling birds of may summer eye of heaven gold complexion men eyes اس کے علاوہ point اس پوئی میں juxtaposition کو یوز کیا ہے یعنی ایک طرف اس نے nature کی beauty کو رکھا ہے summer day کو رکھا ہے اور دوسری طرف اس نے اپنی beloved کی beauty کو رکھا ہے اس کے علاوہ اس نے اپنی beloved کی beauty کو بیان کرنے کے لئے زیادہ exaggerate کیا ہے بہت زیادہ mobile کا آرائی سے کام دیا ہے اس کے علاوہ اس پوئیم کی almost تمام lines end stop lines ہیں یعنی ہر لائن کو پڑھنے کے بعد اس کے proper understanding develop ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم اس پوئیم کے theme کو دیکھیں تو اس میں love اور beauty کا timeless ہونا بیان کیا گیا ہے کہ خوبصورتی اور محبت اس کی کوئی limit نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ہمیں death کا theme بھی ملتا ہے کہ physical death جو ہے وہ خوبصورتی کو ختم نہیں کر سکتی اس کے بعد immortality of art کا ذکر ملتا ہے کہ انسان تو mortal ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن جو art ہے وہ permanent ہے یہاں پر یہ لیکچر اختتام پذیر ہوا ویلیم شیکسپیر کی دیگر پوئیمز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی intellectuals avenue پر ویلیم شیکسپیر کی پلیلیسٹ کو ویزٹ کریں اس کے ساتھ جن terms کا اس پوئیم میں ذکر کیا گیا ہے ان تمام literary terms کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے literary terms کی پلیلیسٹ کو ویزٹ کریں ان دونوں پلیلیسٹ کا لنک نیچے description box میں موجود ہے thank you for attending this lecture